موسیقی یہ اس ملک کا سائے بھی اقتدار بلیک پیل کرتا ہے آپ اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں یونین ہے ان کی کرپشن کی ہم نے اپنی ملک پہ یہ جو مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ کرزیں واپس کرنے ہیں کرزیں تو واپس کریں سوائے لوگوں کے اوپر چیزیں مہنگی کر کے اور کرزیں کیسے کٹھیں گے کیسے واپس کریں گے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائٹ ایٹ بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب نے پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے انہوں نے جس لہجے میں اور جو باتیں کی تھی نیشنل اسیمبلی میں جب وہاں بھی شور شرابہ ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو جو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا جو ڈاکو ہیں جو چھوڑ رہے ہیں ان کو پکڑوں گا آج بڑی انٹرسٹنگ تھی بات کیونکہ لہور میں گئے اور انہوں نے بات زرہ شروع کی پہلے تو بہت ہی زوروں شوروں سے انہوں نے defend کیا اپنے جو چیف منسٹر ہیں بزار صاحب سے انہوں نے یہ بڑی کلیرلی کہا کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے چیف منسٹر یہی رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو عادت ہے شہانہ قسم کے لوگوں کی ان میں آجازی ہے یہ پسماندہ علاقے سے آتے ہیں اور یہ بہت شریف انسان ہے اور یہ ڈیلیور کریں گے ایک تو یہ بات کی اس کے بعد انہوں نے یہ مہنگائی کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی ہے وہ اب بڑا مسئلہ ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں غریبوں کے لئے کام کروں گا لیکن اب جو مہینہ ڈیرڑ مہینہ انہوں نے کہا کہ برا اور سخت وقت ہوگا اور یہ انہوں نے کہا کہ جو میں ریفارمز کروں گا اور جو میری حکومت چینجز لائے گی اس کا جو اثر ہے وہ چھے آٹھ مہینے دس مہینے میں آپ کو نظر آئے گا اور انہوں نے کہا کہ اس کے درمیان اور آج کے درمیان ہم جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہم پیسہ جو لوٹا ہوا ہے وہ واپس لائیں گے ہم جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کو ہم اس کے ٹیکس کے نیٹ میں لے کے آئیں گے کو معلوم ہے وہ نیلسل منڈیلا کس کو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا اور جو نیلسل منڈیلا کے ساتھ جو کل ہوا جو لوگ نکلے باہر ان کے حق میں انہوں نے کہا میں ان کی صورت دیکھ رہا تھا میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا انہوں نے شکلیں ایسی بنائی ہوئی تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے پرائیمنسل نے کہا کہ مجھے اندر سے خبر ہوگی میرے پاس فیکٹس ہیں کہ کتنی چوری ہوئی ہے کس نے کتنا پیسہ کھائے انہوں نے کہا یہ ڈر رہے ہیں سب یہ ڈر رہے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب پکڑے گئے کل ان کی باری آئے گی اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اور اپوزیشن کی بھی بات کی انہوں نے کہا جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف تو اپوزیشن کے خلاف کرپشن کے شوپے تو پھر یہ ہو جاتی ہے بات کہ یہ کوالیشن آف دے کرپ بن جاتی ہے تو بہت سی باتیں کیا عمران خان صاحب نے اور جو پرائیمنسل ہیں اور یہ جو انہوں نے کہا کہ بائیس سال کا میرا وعدہ تھا کہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کروں گا آکھے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی روک نہیں سکتا نیب کے جو ہیں چیئے میں انہوں نے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ بڑی آہستہ کام کریں اب تیزی سے کام کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لینڈ مافیا اس کے خلاف بھی ہم نے مہم شروع کیا اور اس کو ہم چلائیں گے آگے اور اس سے بھی بہت پیسہ آ سکتا انہوں نے کچھ پیسہ گنوایا بھی کہ یہ زمین ہے کوئی دو سو عرب روپیہ اس سے ہمیں مل سکتا ہے بیچنے سے لیکن انہوں نے کہا بھی بیچ نہیں سکتے لیکن بہرحال بہت سی باتیں ہیں تو ہم نے اپنا آج بڑا زبردست ایک پینل ہم نے ناظین مددو کیا ان سے پوچھے کہ عمران خان صاحب کے جو یہ پرائم منسٹر کا جو ارادہ ہے جو آج انہوں نے بڑی کلیرلی کہا کہ یہ سب میں کروں گا کرپشن کی باتیں جو کنٹینر پہ اور جو کرتے تھے جلسوں میں آج انہوں نے اس پرائم منسٹر اس کا پھر سے تہیہ کیا کہ میں اس پہ آگے بڑھوں گا کیا بڑھ سکتے آگے کیا قانون پاکستان کا اجازت دیتا ہے کیا کوالیشن پارٹنرز جو ان کے ہیں جن کو ابھی آپ کو معلوم ہے 38 کے قریب کوالیشن جو میمبرز ہیں یہاں کابینہ کے کوالیشن کے ہر مندے کو ان کو دینا پڑا ہے ہر پارٹی کو دو دو تین تین سیٹس تو اب کیا یہ اس جو ہے سیچوئیشن اس میں وہ کر پائیں گے جو کرنا چاہتے اور آپ نے دیکھی تھی ایک ایک ایکسپس ٹریبیون کی سٹوری یہ بھی کہ بہت سے اندر بھی مسائل ہیں بیروکرسی کتنا سپورٹ کرے گی کتنا نہیں کرے گی کتنا انٹیفیرنس ہوتی ہے پی ایم ہاؤسین بیروکرسی فنکشننگ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک سٹوری آئی ڈان میں کہ جو باہر سے پیسہ لانا ہے جو کوپریشن کی ضرورت ہے بہت سے ممالک جہاں کہ پیسہ چھپایا جاتا ہے وہ نہیں کر رہے کوپریٹ یوکے کی بات پرائنسل نے کی لیکن اور اور علاقوں کی بھی بات ہوئی تو ناظرین بہت کچھ تھا یہ ہم نے آپ کو جو لبے لباوے وہ بتایا ہے تو ہم چاہیں گے کہ پہلے جو ہمارے پرس یہاں پینل ہے ان کو میں انٹریڈیوز کروں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم مصدق ملک صاحب سے شروع کر لیں کیونکہ انہوں نے بہت سی باتیں مصدق ملک صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کی ہے جی دیکھیں امران خان صاحب نے بتایا کہ آپ لوگ جو پیچھے مسئلہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کے نتیجے میں اس وقت یہ حال ہے خسارے کی بھی بات بیلنس آف پیمنٹ کی بھی بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو چوری ہوئی ہے جو ان حکومتوں نے چوری کی ہے بلشمول آپ کی حکومت اس کا پیسہ واپس آئے گا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں نسیم میرے نکتہ نظر سے تو بار بار اور بارہا وہ یہی باتیں کر رہے ہیں آج کی بھی اگر آپ ان کی کانورسیشن سنیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ امران خان وزیر آزم نہیں بول رہے بلکہ امران خان کنٹینر کے اوپر کھڑے آپوزیشن لیڈر بول رہے ہیں ان کی وہی گفتگو تھی کہ میں پکڑ لوں گا میں لے آؤں گا میں سب کو جیلوں میں بند کر دوں گا صرف یہ وہ کچھ الفاظ جو بولا کرتے تھے بڑے تلخ الفاظ وہ شلواروں کے سور وغیرہ وغیرہ وہ شکر خدا کا کہ آج وزیر آزم بننے کے بعد انہوں نے نہیں بولے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کا تجزیہ کر لیں آپ نے بہت سی باتیں بتائیں کہ آج انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی انہوں نے نہیں بتایا ملک کو کہ وہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے اندیا دے رہے ہیں ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے جو چلمن سے لگے بیٹھے ہیں تو ایک تو انہوں نے آئی ایم ایف کا کوئی ذکر نہیں کیا پچھلے ہفتے ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے بھارت نے تقریباً اعلان جنگ کیا ایکٹ آف وار کیا پاکستان کے اندر سرحدوں کے اندر اے جے کے جو وزیر آزم ہیں ان کے جو جو وہ فلائی کر رہے تھے ان کو پر فائرنگ کی گئی انہوں نے کوئی آج نہیں بتایا عوام کو کہ اس کا کیا جواب دیا جائے گا اس کا کوئی جواب دیا جائے گا یا خاموشی سے ہم اس کو درگزر کر کے آگے بڑھ جائیں گے انہوں نے بالکل نہیں بتایا کہ جو مہنگائی کا توفان اٹھنے والا ہے اس سلسلے میں وہ کیا کریں گے پھر انہوں نے اندیا دیا مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں قیمتیں گھٹا رہے ہیں یہ کہا کہ چارہ نہیں ہے بھئی چارہ نہیں ہے تو بتا دیجئے عوام کو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیا ڈیل کر کے آئے ہیں مختلف ممالک سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے تو اس کے جواب میں کیا انہوں نے ان سے ڈیل کی ہے اس کے بدلے میں ہمیں کیا دینا ہوگا یہ بھی نہیں بتایا تو میں یہ سمجھتا ہوں جی آپ فرمائیے گا مکمل کی جگہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آج کی جو تقریر تھی وہ وہی تھی جو میں نے بہت عرصہ پہلے کوئی دوستوں سے کہا کہ جب کارکردگی نہیں ہو پائے گی ہی نہیں تھا کہ وہ سو دن کے ٹارگٹ دیتے اب سو دن کے ٹارگٹ میں سے پچاس دن گزر گئے ہیں اور وہ ٹارگٹ پورے ہوتے نہیں نظر آئے تو میں سب دوستوں کو بتا رہا تھا کہ پچاس ساٹھ ستر دن کے بعد میرا خیال تھا سو دن کے بعد یہ غدر غدر چوری چکاری کا دوبارہ سے شور مچے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس نہیں ہوئی اس لیے وہ لے زائد آپ بتائے گا دیکھیں کرپشن کی جو بات ہے جو ایشیوز پہ انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ تو میرا خیال ہے کرپشن کی جو بات ہے اور کیسز چل بھی رہے ہیں تو کسی اور یہ بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ کرپشن کی وجہ سے ہم ادھر آکے کھڑے ہیں کہ جو خسار ہے اس کا بھی ذکر کیا کرپشن سے اس کو نتیکہ آئی ایم ایف کا کہا کے ہم شاید چلے جائیں گے آپ سب اس پر فوکس کریں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے اور یہ طریقہ کار ہے تو سوال یہ ہے کہ خانون اجازت دیتا ہے وہ کر پائیں گے کتی تیزی سے کر پائیں گے کولیشن پارٹنرز etc دیکھیں ایک چیز تو میری لگتا ہے کرپشن ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اس سے کسی جو ہے سب کو اتفاق ہے لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب یا ان کی حکومت جس طرح سے پیش کرتی کہ اس کے علاوہ جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے جہاں اگر سارے کرپشن جو ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے سارے مسائل کا حل لیے ان کے آج جو لبالعباب تقریر کا یہی بھی نظر آتا تھا لیکن اس چیز کو آپ یقین طور پر آروائی کریں آپ کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ایک آٹانورس باڈی ہے تو اس کو کام کرنے دیں اور اس کا اعلانات آپ کی ذمہ نہیں آنا چاہیے جب آپ خود کہتے ہیں کہ وہ ہم میرا سب کوئی تعلق نہیں حکومت کا پھر اتنی لمبی ٹوڑی جو اس پر بات زیادہ نہیں کرنی چاہیے تھی ایک تو یہ سب سے بڑی بات آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ کو حکومت سے توقعات اور بھی ہیں اگر ہم سارا مہور ایک جو میں ہمیشہ تھوڑا ذکر کرتا ہوں کہ ون ڈیمیشنل جو ہے اگر آپ کا پورا فوکس ہے کہ آپ کا صرف ایک چیز ہے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں جو اہم ترین ہیں پاکستان کی سیاست سے تعلق ہے جن کا پاکستان کی معاشرہ سے تعلق ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر فوکس ہٹ جاتا ہے آپ لوگوں پر ایک ایسی ایکسپیکٹیشن بنا رہے ہیں جس پر نہیں ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا مصدر صاحب سے کہ وہ بھارت کے خلاف اعلان جنگ بھی کرنے تھے نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ اس پر فوکس فورن پالسی وغیرہ نہیں تھا اور میرا خیال ہے کہ بڑا کلیرلی وہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے اور کل شباز شریف صاحب کا جو ارسٹ کیا گیا ہے اس کا بھی وہ جواب دے رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن جو ہے اس کی وجہ سے انسٹیٹوشنز ویکو انسٹیٹوشنز کو بھی بنانے ہیں کرپشن کو بھی ختم کرنے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج بولنا ہے دیکھیں اگر انہوں نے انسٹیٹوشنز کو بنانا ہے تو انہوں نے آج نیب کی چیئمن کو پریشرائز کیا ہے کہ ان کی کارکردگی سست ہے ان کے پاس ایک پورا آئینی اختیار ہے اگر وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس آئینی اس کے تحت وہ کر سکتے ہیں مگر جب وہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ ان کی کارکردگی بڑی سست ہے اور بڑا سست چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انسٹیٹوشنز تو بنانے کے لیے کافی وقت لگتا ہے اس کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ نیب ایک اٹارنمنٹس بوڈی ہے اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے اس کو خود کرنا ہے نیب کی پچھلی کارکردگی بہت زیادہ اچھی نہیں رہی ہے اس سے کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ نے نوازشیف کے کیس میں دیکھ لیا کہ نیب کے پاس کیا تھا اسی طرح سے نیب جو اب ٹرائل کرنے جا رہا ہے آج بھی انہوں نے مدت اور بڑھانے کا کہا ہے لازیزیہ کے اندر یعنی وہ اس مدت کے اندر بھی اپنے جو کام ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تو اب اگر یہ مجھے تو یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ کہا تھا فواد چودری صاحب نے ہاؤس کے اندر کھڑے ہوکے کہ جیسے محمد بن سلمان سلمان دو گھنٹے صبح لٹکاتے تھے اُلٹا دو گھنٹے شام کو لٹکاتے تھے اُلٹا تو یہ اس طرح کا کام بھی شاید آگے جا کے وہ کرے لیکن اس کا مطلب یہ ضرور کرے کہ لٹکائے لوگوں وہ ایک آئیڈیل وہ ایک آئیڈیل انوائیرمنٹ بتائی ہے نے بڑی بات پکڑی اندر کی بات یہ ہے کہ اس گفتگو میں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ تو پرائم سلمان خان نے کہا تھا کہ آپ بڑا زبردست اکاؤنٹیبیلیٹی کر رہے ہیں ہم نہیں ایسی کر سکتے کیونکہ ہمارے ظاہر حالات ہوتیلی ہیں ہوتیلی ہیں اچھا آپ لیکن ایک آئیڈی بات ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے ضرور کریں یہ کرنا بھی چاہیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ چوروں کو سامنے آنا چاہیے بلکل آئیڈی بلکل آئیڈی ایلٹا لٹکانا نہیں چاہیے مگر چوروں کو سامنے آنا چاہیے لیکن جو ساتھ میں پرفارمنس ہے اپنے اس کے اوپر بھی ضرور توجہ دے اچھا جی اویس آپ بتائیں کہ یہ جو اس وقت جو پرفارمنس اور مہنگائی اور انسٹیوشن بیلڈنگ یہ سب جو ہے امیران خان صاحب نے جو آج ذکر کیا ہے تین چار چیزوں کا کہ جو لینڈ مافیا اس سے واپس لے رہے ہیں زمین ایف بی آر کو زیادہ ایکٹیف کر رہے ہیں تیسرا لوٹی وی دولت واپس لائیں گے اور کیسز چلائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب ہونا تو چاہیے میرا خالقی سے کوئی ہم سب کہتے تھے یہ دیکھیں لینڈ جو ہے لینڈ گریپرز نے کیا کیا یہ وہ تو کیا عمران خان صاحب کے پاس اس وقت اپنی کابینہ میں اپنے قانون میں جو ملک کا قانون ہے اس میں وہ پوسیبلیٹی ہے کہ پس ہم دیکھیں پچاس روز لگ بگ ہو گئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے عمران خان صاحب کو اور آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کھلم کھلا ایک علانے جنگ کیا ہے کرپشن کے خلاف اور حضب اقتلاف کے جو جماعتیں ہیں یا جو ان کے مخالفین ہے سیاسی ان کی ویک ویکٹ پہ کیونکہ وہ اقتدار میں رہے ہیں ایک پندرہ سال اقتدار میں رہا ہے ایک ہٹھارہ سال رہا ہے اور ایک جنرل پرسپشن ہے صحیح غلط یہ الہدہ بات ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر چالیس فیصد سے زیادہ کم لوگ غربت کی لکیر اسے نیچے رہے ہیں مسائل تو ہیں میں اور آپ سرکریت فتحال میں علاج نہیں کرا سکتے میں اور آپ اپنے بچوں کو کراتے نہیں کرا سکتے نہیں کرتے نہیں کیونکہ مروس پیسے ہم جا سکتے نہیں وہاں پہ جو حالات ہیں حالات ہیں وہ نہیں اچھا اسی طرح ایڈوکیشن کا جو حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پوری ٹیم نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے یہ سوچا تھا کہ ہم ایجنڈا سیٹ کریں گے اور وہ سادگی اور بیسے ہیلیکاپٹر اور گاڑیاں and it didn't work out in my opinion in the media ناو دے بیلیو ناو دے بیلیو کہ جو ایجنڈا سیٹ کریں گے وہ کریں گے جو ان کا ایک منفیسٹو میں اوپر پریاریٹی رہی ہے ڈومیسٹک فرنٹ پہ اب وہ کرپشن کے خلاف کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی ہیڈ لائنز بنیں گے دیکھیں نصیب آج میڈیا کے اندر ہیڈ لائنز کیا بنیں گے آج بنیں گی کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا ہم یہ کر دیں گے فلا کر دیں گے لیکن اس میں آج آج انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لئے آپشن ہے اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے وہ تو جا رہے ہیں مطلب ہے میں تو یہ پوچھ رہوں کہ ہیڈ لائن بنے گی فروخیا یہ ایکچول ایکٹیویٹی کریں گے نہیں یہ تو دیکھے عمران خان کا جو جذبہ اور جنون ہے اس پہ میرا خیالے اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے تو ہیڈ آزن وانٹ ٹو میک ہیڈ لائنز وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے لیکن کیا ہو پائے گا اور کس طرح ہو پائے گا سٹے ویڈ آس بات اس وقت ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی جو پرائی منسٹر کی سپیچ تھی اور جو بات ہو کر رہے تھے اکاؤنٹو بیلٹی کی اور کس طرح سے نہب کو کہتے ہیں کہ آپ تیزی اس ملائیں اور کا کوالیشن آف دکرابٹ بھی بنے گی یہ وہ یہ سب باتیں کی ہیں انہوں نے لیکن یہ بتائیں آپ فروغ سلیم صاحب کہ پرائی منسٹر کے ساتھ لوگ ہیں نا یہ ان کے جو علیم خان ہیں اور بھی لوگ ہیں اور نہ کہ وہ ہیں لیکن پنجاب میں آپ کو معلوم ہے وہ بم کیا نام ہے منشاہ بم منشاہ بم وہ بھی ان سے تعلق ہے ان کی پارٹی سے اور ہم نے کیا دیکھا ہے کہ پرائی منسٹر نے ان کو کھلے عام سختی سے کہا کہ یہ this is not on مطلب یہ چیزیں بھی تو ضروری ہیں دیکھیں یہ دو ادارے اس وقت جو ہیں ایک نیب اور ایک پاکستان کی عدلیہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طرح بھی حکومت کے اثر و رسوخ میں ہیں جو تاریخی طور پر ہوا کرتے تھے نیب is not under PTI's control اگر شباز شریف کو پکڑنے گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی سیاست کے خلاف ہوا ہے جو شباز شریف صاحب کو نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں یہ تو یہ نیب خود سے کر رہی ہے یہ کوئی پی ٹی آئی ان کو دیکٹر نہیں کر رہی یہ نا ڈسکسنگ دار دیکھیں نا وہ ایشو نہیں ہے ویسے عمران خان صاحب تو اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا پکڑا ہے اوروں کو پکڑیں گے لیکن نیب نصیب اتنی اہل ہوتی تو جو open and shut case ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایورفیل property case کا اس کے اندر کیسے سبکی ہوئی ہے آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے لوگ ہیں اس کا ان کو ضرورت نہیں ہے کہ نیب ایک تو خیر علیم خان صاحب ہیں ان پر case چل رہے ہیں لیکن یہ جو مسٹر بوم اور یہ جو لوگ ہیں مسٹر بوم تو نہیں منشا بوم منشا بوم میرا مطلب نام تو تو یہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں ان کو پرائیم منسٹر نے آج یہ ضرور کہا ہے کہ جو پرفارمنس نہیں ہوگی تو ان کو میں ہٹاؤں گا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے زیرو ٹول کہتے ہوں گے behind the scenes بچ بابا روان صاحب ان کو جانے پہ مجبور ہو گئے تھے یا نہیں ہو گئے ان کو بنا بھی دیا گیا تھا ودیر اور جب ان کی انویسٹیکیشن کے سامنے آئے چاہیے تین آپ کو سیاسی نیت چاہیے کہ آپ نے کرپشن کے خلاف جنگ لڑنی ہے آپ کو قانون سازی اس وقت ہو چکی ہوئی ہے سیاسی نیت اگزیسٹ کرتی ہے قابلیت کا شدید فقدان ہے قابلیت کا شدید فقدان ہے نیپ کی اگر آپ دوہزار سترہ کی ریپورٹ پڑھیں تو ان کو چھبیس ہزار کمپلینز وصول ہوئی تھی جس میں سے صرف دو سو گیارہ کو سزا ہوئی ہے اب ذرا اس کی پرسنٹیج نکالنا دیکھیں ایف آئی قابلیت نہیں ہے نیپ کے پاس قابلیت نہیں ہے ایف آئی ایف آئی ایف آئی کا کنوکشن ریٹ دی ایون پرسن کنوکشن ریٹ نے جو آج بیان دیا ہے آج عمران خان سامنے جو بیان دیا ہے اس سے پہلے آپ کے دو جو انفرمیشن جو آپ ہیرے جو ہیں آپ کے دو انفرمیشن منسٹر انہوں نے جو بیان دیا ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے آپ یہ تو ظاہر کرنے کوئش کرتے ہیں کہ اور بھی پکڑے جائیں گے مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سوال تو پیدا ہوگا کہ آپ نیپ کی ترجمانی مجھے خود ذاتی طور پر میں ہے کہ اس پہ میں نے تھوڑا سا کام بھی کہا تھا یہ بہت ایسا لگتا ہے کہ بلکل اوپن اور شٹ کیس ہے اور آج تک جو ہے ان کو عمران صاحب کو پتا تھا کہ یہ آپ کے رہے نامزد کیوں کی ہے اور آپ بھی آج بھی جو ہے وہ پارٹی سے علایدہ نہیں ہوئے ہیں پارٹی میں ایکٹیو ہیں اور یہ وجہ سب سے بڑی آتی ہے کہ ان کو اوپر اب تک ہاتھ کیوں نے ڈالا گیا ہے بات کرتے ہیں یہ جو چیف جسٹس ساری جو چیف جسٹس نے جو سو موٹر نوٹس لیا ہے اس کے بعد جو ہے جب ریپورٹ آئی ہے تو آپ یہ پھر کہتے ہیں کہ چیف منسٹر رہے گا تو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ کیا میسیج دے رہے ہیں کہ چیف منسٹر رہے گا چاہے کچھ بھی ادھر سو در رہے گا مرطل یہ ہے چیف منسٹر کی کرپشن تو ہوئی ہے نا چیف منسٹر کی صرف یہ قابلیت ہے کہ وہ غریب ہے ان کی یہ قابلیت ہے کہ ان کے گھر میں بجلی نہیں آتی وہ کہے وہ حساس ہے وہ بھائی ان کی پرفارمس دیکھیں اور ان کا کام دیکھیں ان کو کہتے ہیں کہ فائل تک پڑھنی نہیں آتی یہ ریپورٹ ہوا ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہی ریپورٹ ہوا ہے اور آپ باقی دیکھ لیں جو ڈی پیو ریپورٹ میں سپریم کورٹ نے کہا ہے بزدار صاحب کی جو پولیٹیکل انوالمنٹ ہوئی ہے میں یہ کہا رہا ہوں کہ کرپشن تو ہوئی اس ملک کے اندر تو اس وقت جو بات کر رہے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ نیب کے اندر آپ اس کو فائل ادارہ بنائیں نہ ہیل ادارہ ہے اور یہ سیاسی طور پر ایک ٹھول کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے نون لیگ نے بھی کیا ہے مشرف صاحب نے بھی کیا ہے اور زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوا اور بی بی صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے تو آپ کونسی ایسی آپ نے فنڈمنٹل چینجز کی ہیں اس کے فریم ورک میں جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب جو ہے وہ آزاد ادارہ ہے ایک فائل ادارہ ہے وہ تو یہ ایون فیلڈ پروپرٹیز کیس نہیں کر سکے ابھی جائیں گے تو شرمناک انہیں صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا سپریم کورٹ ایک سر میں بات یہ کر رہا ہوں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت میں فطور نہیں ہے عمران خان صاحب کی لیکن ان کی ٹیم کے اندر قابلت کا فوتان ہے اور دوسری بات یہ کہ جو فنڈمنٹل جو ایشیوز ہیں انتہا پسندی شدد پسندی کا اس سے مو موڑے ہوئے ہیں میرے خیال بھی اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے قوم کے سامنے بتانا چاہیے اور سعودی عرب سے کتنا پیسہ سنٹرل بینک اسٹریٹ بینک کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں نہیں بڑی میڈ اٹ ویری کلیر نا کہ ہم گئے ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے ہی سیڈیٹ ٹوڈے کہ ہم نے مانگا ہے لیکن نسیم دیکھئے آپ بغیر بلدستان صوبے کو اعتماد میں لیے ہوئے آپ گوادر اور ریکوڈک جیسے منصوبے آپ اگر سعودی عرب کو دے رہے ہیں جہاں سے ایران یارد اوے فروم فائنانس منسٹر کہے چکے ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے سنٹ میں بڑی کلیر کہا ہے کہ ہم اس پہ آپ کو سب کو لے گے کالفیدنس میں نسیم یو ٹرن لے رہے نا پہلے بول دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا اگوان موجرین کا یہ سٹیٹس ہونا چاہیے ہم نے کہا اچھا مساد اکمالک صاحب مساد اکمالک صاحب کل آپ کی پارٹی تو کوئی بہت پولیٹیکل اپنا بنانے جاری ہے حکمت عملی اور نواز شریف صاحب جو کہ اپنی ظاہر ہے ان کی جو بیوی ہیں ان کا غم ابھی تک بالکل تازہ ہے لیکن ہم نے پولیٹیکل ایکٹیوٹیز اور شہباز شریف صاحب کے ریس کے بعد تو کیا آج امیران خان صاحب کی تو تقریر میں تو انہوں نے بڑی کلیرلی پوزیشن لی ہے کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے اور بھی بہت سے کرپٹ لوگ ہیں جو ان کو نظر آئے ان کے بارے میں ان کے پاس بہت خبریں وغیرہ ہیں تو یعنی کہ کل جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو آپ کا فوکس کیا ہوگا are you going to that meeting میں جا رہا ہوں میٹنگ پہ جی مگر بڑی بات نسیم یہ ہے میں کافی دیر سے خاموش یہ اس تمام گفتگو سن رہا تھا آپ مجھے بتائیے امران خان کے جذبہ جنون اور نیت کے اوپر آپ کو کیوں شک نہیں ہے کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شک نہیں کیا جا سکتا ان کی نیت یا جنون یا جذبہ پر آپ مجھے بتائیے نائی سی ایل کا انہیں سلائی صاحب آج تک موجود نہیں ہیں ان کو کیوں نہیں ایریسٹ کیا گیا یا مقدمہ کیوں نہیں آگے جا رہا کیوں نیت پر شک نہ کریں جو ایو بی آئی کا کیس ہے جو چوتالیس ارب روپے کا ہے جو دو ہزار بارہ سے چل رہا ہے جس میں زفر گوندل صاحب ہیں چودری وجہ بجاہت حسین صاحب ہیں اور آپ نے ابھی علیم خان صاحب کا ذکر کیا ان تینوں کو نہیں پکڑا گیا تو ہم کیوں شک نہ کریں ان کی نیت کے اوپر یہ بحریہ ٹاؤن کا کیس ہے جو تقریباً دو ہزار ارب روپے کا ہے جس کے لیے سپریم کورٹ نے پہلے حکم دیا کہ پنتالیس دن کے اندر یا چالیس دن میں ریفرنس دائر کیا جائے اس کے اندر ملک ریاض احمد صاحب ہیں وہ آج تک اسی طرح پھر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے ملک کی خدمت کے اوپر تو ہم کیوں شک نہ کریں نندی پور کیس کے اندر جو بارہ عرب روپے کا کیس تھا اس کے اندر ریفرنس فائل ہو چکا ہے ریفرنس فائل ہونے کے پاس اگر آپ کو شک ہے میری دیکھیں میں نے آپ سب کی پوائنٹ میں پوائنٹ اس ناٹ کیٹ میڈ ایک سیکنڈ بیجئے گا بات ختم تو کر لینے دیں دیکھیں میں نے اتنی دیر بات کی آپ کی بات سنی ہے اتنی دیر بات کی ہے بلکل ٹھیک چلیں میں خاموش ہو جائے ختم کریں گی بارہ عرب روپے کا کیس ہے اور ریفرنس فائل ہو چکا ہے آپ کو یہ شک ہے کہ لیڈر او ڈی آپوزیشن کو پکڑ لیں کہیں باہر نہ چلا جائے لیکن عوان صاحب جن کو پر ریفرنس فائل ہو گیا ہے آپ نے وزیر شہباز شریف صاحب کو آپوزیشن لیڈر کو پکڑا ابھی ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے یہاں پر ان کا استغاثہ دائر ہو گیا ہے اور آپ نے ان کو نہیں پکڑا اور آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے کون کو حکومت سے اٹھا دیا کیوں کافی ہے ہم نیت پہ کیوں نہ شک کریں ان کو کیوں نہیں انریسٹ کیا گیا اور میرے پاس پی ٹی سی ال کا کیس ہے میرے پاس سیف سٹی کا کیس ہے آپ جتنے کیسز تائیں آپ کے سامنے سے شک کروں گا سوال یہ ہے کہ شک کیوں نہ کیا جائے ناظرین یہ آپ نے سن لیا مسادق ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں ہمارے پینلس نے بھی یہ سوال کیونکہ بات تو درست یہ ہے سو فیصد کہ کرپشن پر ہاتھ ڈالنا چاہیے لیکن ان ایکول جو ایک طریقہ ہے اور سیلیکٹیو ایکچولی سیلیکٹیو جو ہے کرپشن کو ہاتھ ڈالنے کا طریقہ اور عمران خان صاحب سے ہم جب الیکشن سے پہلے ان سے پوچھتے تھے کہ جی آپ یہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں ان کے خلاف یہ یہ کیسز ہیں تو وہ کہتے تھے کہ مجھے دیکھو ان کو نہ دیکھو میں سب چیزوں کو ٹھیک کروں گا جب میں حکومت میں آوں گا ہاں یقیناً پچاس دن ہوئے ہیں لیکن پچاس دن میں اگر آپ یہ اتنے بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ یہ فیر طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں لیکن پھر سوال یہ بھی توٹتا ہے کہ نیب اگر یہ کہا جا رہا ہے یہاں کہ انڈیپینڈنٹ ہے تو اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر نیب بھی ایک سیلیکٹیو طریقے سے کر رہے ہیں بہت سے نام لی ہے مصدق ملک صاحب نے ان سب پر بات کرتے ہیں مریک کے بعد سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے کرپشن کے حوالے سے اور جو پرائیم ایسر صاحب نے پھر سے اپنا ریٹریٹ کی ہے ایجنڈاج اور اس پہ یہ بہت بات کی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ ایسٹرہ ایسٹرہ لیکن فاروق صلیم صاحب یہ جو ابھی بات انہوں نے بھی کی مصدق ملک نے اور ہمارا پینل بھی کر رہا تھا دیکھیں میرا خیال ہے ایک جو بڑا کپاسٹی کا اپنا ایشو ہے جو آپ نے ذکر کیا لیکن بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلیٹی کا آپ مسکرارے تھے جب مصدق ملک صاحب بات کر رہے تھے آپ اس کو کس طرح ریفیوٹ کریں گے یہ فیکٹ ہے یا نہیں دیکھیں اٹھارہ اگست کو عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا آج سات تاریخ ہے اکتوبر سات ہفتے گدرے ہیں اور ہم کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو نین پکڑا گیا اس کے خلاف بات تو آپ نے کیا کہ کپیسٹی نہیں ہے دورا سوچیں پانچ سال پی ایم ایل این نے گزارے ان پانچ سالوں میں ہمارا ائرپورٹ جو ہے وہ تئیس ارب سے شروع ہوا سو پہ پہ پہنچ گیا ان پانچ سالوں میں جو نیلم جیلم ہے وہ پچاسی ارب سے پہلا پی سی وائن سب کو پکڑے پانچ سو ارب پہ پہ پہنچ گیا سب کو پکڑے اس کا حساب کس نے دینا ہے پروخ آپ جواب نہیں دینا پروخ اس وقت ہم بات کرتے تھے نون سٹوپ بات کرتے تھے ہم ائرپورٹ کی کرتے تھے ہم نیلک جیلم کی کرتے تھے سات ہفتے میں آپ یہ اٹھا رہے ہیں سوال اس لی اٹھا رہے ہیں میں آپ سے بات یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے یا نہیں لگتا کہ اکاؤنٹی بیلٹی جس کے ہم سب پیچھے ہیں کہ ہونی چاہیے وہ اس کو آپ اگر نہیں چاہتے کہ دسٹورٹ ہو تو پھر اکراؤس تا بورٹ ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں کہیں یہ بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے اگر وہ اکاؤنٹی بیلٹی سیلیکٹیو ہو جائے تو پھر وہ اکاؤنٹی بیلٹی ریٹی نہیں ہے پھر اس کو وہ وچھنٹ کہنے لگتے ہیں ابھی تک سات ہفتوں میں آپ کوئی مجھے ٹھوس قسم کے دلائل دے سکتے ہیں کہ یہ سیلیکٹیو اکاؤنٹی بیلٹی ہے جس کے خلاف نیپ کے اندر تین سٹیجز کی ہے نیپ کے اندر پہلے کمپلینٹ فائل ہوتی ہے پھر انکوائری ہوتی ہے پھر انکوائری ہوتی ہے پھر انکوائری کی سٹیج تک آپ کو نہیں ریتائن کیا جب انکوائری پہ پہنچ جاتے ہیں اس وقت بابا روان صاحب کی بات کریں بابا روان صاحب نے چھوڑ دیا نہیں ریفرنس ہے ارسٹ کریں اگر آپ کہہ رہے ہیں نیپ خود مختار دارہ ہے تو وزیراعظم صاحب کو اس مسئلے پہ آج بات نہیں کرنی چاہیئے تھی کہ میں پچاس لوگوں کو گرفتار کر لیتا اگر میرا بس چلتا ایک تو یہ بات چلتا دوسری بات یہ کہ کرپشن جو ہے آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ تھوڑی سی جو بات آتی ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اگر اس ملک میں اس لیاقین بہت لوٹ مار ہوئی اس سے کوئی نو ڈاوٹ اب بات یہ ہے کہ اس میں سے جو لوگ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں ایک لیاقات جتوئی ایک سمپل سمیں اور نام آپ لینے تو میں بہت سارے کہہ سکتا ہوں لیاقات جو وہاں تھے چیف نیسٹر اس کے بعد اس کے بعد بہت کرپشن کے کیسز تھے ان کے سزا بھی ہوئی تھی اور ایک دفعہ ملک سے بھاگ بھی گئے تھے میں ایسی مسائل بتا رہا ہوں اور بھی آپ پچاس گوندل کی بات کیا آپ نے یہ گوندل جو آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو وہ جو کیس ہے یو بی آئی کا وہ ختم ہو جاتا پتہ نہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے دوسری بات ہے بابا روان کی بابا روان ابھی اقتر پارٹی میں ایکٹیو ہیں ان کو عوضہ چھوڑنا پڑا کیونکہ اگر دیا گیا ہے تو اس پہ آپ کو کم از کم یہ تو تیہ کرنا چاہیے تھا کہ پھر ہمارے کوئی تعلق نہیں بن کے آتا ہے آپ جب لوگوں کو لیتے ہیں تو کم از کم جب آپ کرپشن سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہے بھی تو اس کے بعد آپ جب لوگوں کو لیتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کر لیا کریں کہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے کوئی اس قسیم کا کوئی الزام نہیں ہے پھر وہ عمران خان صاحب کی آگیومنٹ ہوتی ہے کہ پھر میں کس کے ساتھ چلوں میں کس کے ساتھ ساری بات بولے نا پھر ایسی بات لیٹ در خان صاحب کو بلکل کرنا چاہیے ایک ریسنٹ مثال پرویز مشرف صاحب کی بھی ہے اور چیف سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو واپس لائیں کس کے پاس ہے انٹیریم منسٹری اس وقت دریکٹلی عمران خان صاحب کے پاس وہ شخص جس نے دو بار پاکستان کا آئین توڑا ہے اور اس سے بڑی سزا نہیں ہے ٹویزن کے علاوہ کوئی پاکستان کے اندر غداری کے علاوہ جو جنب مشرف کے اوپر ہے وہ کیوں واپس نہیں آتے ان کے وارنٹ کیوں نہیں جاری ہوتے ان کے لیے ریڈ پول کو کیوں وارنٹ نہیں ہوتے ویسے آپ نے دیکھا تھا انٹر پول نے کہا ہم نہیں پکڑ سکتے اور دیکھیں یہ بات دیکھیں نا یہ جب آپ وہ تو انٹر پول نے کہا جب آپ یہ بات ضرور پکڑے شباز شریف صاحب کو ایک سگن آپ ضرور پکڑے شباز شریف صاحب کو ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی آپ ضرور پکڑے نواز شریف صاحب کو سب کو پکڑے زرداری صاحب کو اندر کر دیں سب کو پکڑے مگر خدارہ یہ سیلیکٹیو جسٹس نہ کریں یہ سیلیکٹیو قسم کا انصاف نہیں جانگی ترین کو تو جانگی ترین کو تو پورا پورا جی وہ صادق اور امیر تو امیر انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں ہے کل تک کابینہ پرسوں تک جو آخری کابینہ کی تصویر آئی ہے اس تک میں تو سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے لیکن چلے وہ بھی بیٹھیں ضرور بیٹھیں آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کے اردگیت بہت سارے کتنے لوگ ہیں آپ کی کابینہ میں جنہوں نے کرزیں ماف کر آئے ہیں کرزیں ماف کر آئے ہیں اور کتنے کرزیں ماف کر آئے ہیں یہ فاروق سلیم صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے اوپر الزام ہے کتنے کرزیں ماف کر آئے ہیں باقی یہ تو یہ سب کے سامنے ہیں پھر کیا ہمارا کرٹیسزم پورے پینل کا اس وقت انکلوڈنگ مصدق ملک صاحب پینل کا یہ ہے کہ یہ سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلیٹی ہے اس لیے ہمیں پسند نہیں ادھر وائیز سال فائن میرے خواہد میں دیکھیں اکاؤنٹیبیلیٹی تو ہونی چاہیے جسٹ بگنگ تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سہتمندانہ تنقید کر رہے ہیں کہ اپنی صفوں کو صاف رکھئے اور یہ یہ اشارہ نہیں ملنے چاہیے کہ آپ کا سیاسی حریف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ جن کی آپ مخالفت کرتے رہے ہیں انہی سے آپ نے اختیار لیا ہے اور اس پہ بھی بہت سوالیاں نشان کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو انتقام کا نشانہ صرف نہ بنائیں اور کہہ رہے ہیں یونین اوف کیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل کیانی کے بھائی کا کیس چاللہ ڈی ایچ ای سٹی کے اندر اسی طرح جنرل پرویز مشرف کا ہے اسی طریقے سے بیوروکریٹس کون سے سامنے آ رہے ہیں اسی طریقے سے علیم خان صاحب کو سینئے منسٹر آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے سی ایم ہاؤس کے اندر وہ بیٹھ کے مداخلت کر رہے ہیں ہر کیس کا جو بھی اپنیکشن جائے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون گجر ہیں جو سی ایم ہاؤس کے اندر ہیں تو کہنے کا مقصد نصیب یہ ہے نصیب نہیں مجھے پتہ ہے میں تو بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نصیب کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس مل سے اس غریب مل سے اولیگارکی کا ختم ہونا چاہیے اور جو غربہ اور جو غریب لوگ ہیں اس میں اتنا بڑے خلیج ہیں آپ دیکھیں کہ نائجیریا میں گیا سب سے پہلے ہوتا ہے make me happy second largest oil producer جو ایکسپورٹر ہے امریکہ کا اس میں یہ حال ہے کہ رشوت آپ داخل ہوں رشوت کیا حال ہے وہاں پہ کس طریقے سے جھگڑے ہو رہے ہیں اسی طرح بینزویلا میں ہم دیکھتے ہیں جو بات کردے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اس لیے ایسے ہیں کیونکہ corruption ایسے لیکن انہیں شرافیہ کو اپنی صفوں سے بھی نکالیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اعتصاب ہو لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو بیٹھے ہو تو آپ کا اگر اچھا میسیج بھی ہے تو وہ پھر غلط جائے گا سوال اٹھتے ہیں بیک لیتے ہیں ناظرین بیک کے بعد آتے ہیں stay with us welcome back ناظرین ناظرین corruption کی بات ہو رہی ہے لوٹا واپ پیسہ واپس آنے کی بات کی ہے ہم نے بڑی دیر سے ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں زاہد کہ پیسہ جو ہے کس طریقے سے نیب وغیرہ لیکن یہ جو باہر سے لوٹا واپ پیسہ لانے کی بات ہو رہی ہے وہ کس طرح سے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں نی 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 we know that سوال یہ کہ سوال اچھا یہ یہ تھا کہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی اعتیاد بڑھنی چاہیے آپ کو تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ضرور کرنی چاہیے لیکن جو آپ اعلان کرتے ہیں جیسے ایک مثال ہے خود پھر آج عمران خان صاحب نے تھوڑی سی اس کی تصیبی کی لیکن ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار کوئی لوگوں کا جو ہم نے دبائی میں معلوم کیا دس ہزار سوڑی دس ہزار لوگ مطلب ہے کہ تھوڑا سا آپ سوچ لیں پہلے انرسٹیگیشن کر لیں تو ان میں کر کے نہیں کہا ہوگا دس ہزار میں سے ایسے بیتاشا لوگوں گے بیتاشا بیتاشا ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہاں کام کرتے ہوگا کہ انہوں نے پیپپپپپرٹی بنائی ہوگی نویفر wreی وغی تاکیمี فنفل ٹک پکین میں نہیں کامتے ہری تو یہ تو چیزی اس کا ایک بہت بہے بہے نام ہے آپ دیکھیں نا اس پر اپلے آپ لوگ کیا کہیں گے یہ تو ۱ه ٹیکہ 대ہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی گھر کے اندر آپ دیکھئے چار لینڈ کروزر اور دو مرسیڈیز پتہ نہیں کان سے پیسا تو ان کا بھی اتصاب کریں اس کیلئے کوئی بڑی تختیش کی ضرورت تو نہیں ہے کراچی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگ ہیں نسیم میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ فور ایک سیلیبریٹی ہیں جن کے گھر پہ پارٹی میں گئے تو میری جو بچی ہے اس نے پوائنٹ آٹ کیا بابا لککہ یہ دو لینڈ کروزر بوٹھ ایک سیم نمبر اس کا مطلب یہ ہے ایک نگر پیسے اور ایک غیر قانونی پیسے وہ جڑوا ہوں گے یہ بتائیں کہ چھا بڑی والے کے اکاؤنٹ میں اتنا اربا روپیہ ہو اتنا ارب روپیہ کسی کے پاس ہو تو یہ کینسر تو ہے نا یوزنگ پرائم منسٹرز ورڈ جی سو فیصد یہ سب چیزوں کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ویسے آج بھی ہم نے جو نام لیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی چھابڑیاں لگا لیں کیونکہ اربو روپے کی تو ہم نے ان کے آپ کے مقدمات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں ابھی اویس توحید صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اسی حوالے سے ذرا بات کو آگے بڑھائیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ حکومت چوروں کے اتنا ہی خلاف ہے تو ٹیکس چوروں کو ریلیف کیوں دے رہی تھی ابھی آپ نے کہا لینڈ کروزرز ہم نے اوپوزیشن میں ادھم مچا دیا آگ لگا دی صرف اس کو ریورس کرنے کے لیے ٹیکس کے نون فائلرز کو کاہے کو ریلیف دے رہے تھے اتنا ادھم کیوں ہمیں مچانا پڑا اس کو واپس کروانے کے لیے یہ بات بالکل سمجھنے سے ہم کاسر ہیں پاس سال سے پہلے کیوں نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا تھا اپنی حکومت پر میں میں بتاتا ہوں ہم نے تو اپنی ایک ٹیکس پالیسی بنائی تھی ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی فارق صاحب کی اس پر میں بتا رہا ہوں ہم نے یہ کہا کہ آپ سو روپیہ کماتے ہیں آپ پچاسی روپیہ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں مگر ہنڈی کر کے دبائی مت لے کر جائیں وہاں انویسٹ نہ کریں پاکستان میں انویسٹ کریں دوبارہ سو روپیہ کمائیں ہمیں صرف پندرہ روپیہ دیں تاکہ ہم ملک کی خدمت کر سکیں انہوں نے پھر وہی تیس پیسنٹ کو اوپر ٹیکس لے گئے ہیں لوگ پھر چوری کریں گے یہ کہتے ہیں دس ارب ڈالر کی ہنڈی ہوتی آپ کیسے رک جائے گی بھائی دس ارب ڈالر کی ہنڈی جب آپ دوبارہ سے وہی ٹیکس ریجیم لے کر آ رہے ہیں جو پرانی تھی دوبارہ سے وہی موربیڈ انسینٹیوز دے رہے ہیں جن کو ہم نے ہٹایا تھا پانچ سال میں کیونی ہوا ہے چلیں پچھلے پانچ سال کا کر لیں زاہد صاحب کی بات ٹیک ہے ہم پچھلے پانچ سال میں میں نے تو آپ کو آخری بجٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے ان کی کرٹسیزم ویلیڈ ہے لیکن آخری بات نسیم نسیم ایک بات بولیں بولیں انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا سوشل اپ لفٹ کی آپ نے کوئی بات کی آپ نے چودہ ارب روپے کا بجٹ کارڈ دیا فیڈل ہیلتھ کا آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیومن ڈیویلپمنٹ کریں گے چودہ ارب روپے کاٹ دیا ہائر ایڈوکیشن میں سے پانچ ارب روپے کاٹ دیا سائنس انڈ ٹیکنالوجی میں سے دھائی ارب کاٹ دیا ہم کی ہیومن ڈیویلپمنٹ ہونے لگے پیسہ آنے دے پھر یہ سب کچھ کریں گے تو ان سے نہیں چلتی تو ہمیں واپس کر دیں ہم نے تو بجٹ دیا تھا ہم سے تو ہمیں تکرانی آتی ہے اعتصاب سب کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام ختم ہونے کا ٹائم آگے ناظرین یقیناً سب لوگ اس اکاؤنٹو بیلٹی کے فیور میں ہیں لیکن قانون آئین کے دارکار میں رہتے ہوئے اور ادارے بہتر بنائے میں نقل ہے یہ جو بہت ایمفیسائز کیا گیا ادارے کو بہتر طریقے سے چلنے دیں انڈیپینڈنٹلی چلنے دیں اور اپنے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کی اکاؤنٹو بیلٹی ہونی چاہیے یا تو ان کو اپنی صفوں سے نکال لیں اور ان کی اکاؤنٹو بیلٹی بھی نیپ کو بے دھڑک کرنی چاہیے ہماری تفسیہ جتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات